دوسری میں آپ کو خاص طور پر پوچھنا چاہتا ہوں ٹھر میں دوسری بات بات نہ کہوں گا پہلے میرا ایک سوال ہے کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ہاتھ اٹھائیے کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں کوشش ہیں کامیاب ہوتی ہیں زندگی دارتے ہیں سب سے ایک نمبر جوٹی بات ہے دینے آجیے دنیا میں جو سب سے بڑا جھوٹ بولا گیا ہے آج تک وہ ہے یہ کوشش کرنے والوں کی اچھا مجھے کی بات تو یہ ہے کہ ہم بچپن سے یہی پڑ رہے ہیں اور لگے ہیں زندگی بدلنے کی زندگی بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اچھا میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھتا ہوں آپ لوگوں نے سرکس دیکھا ہے کبھی میں کچھ میٹس دور کرنا چاہتا ہوں میں الگ الگ جاتا ہوں تو میں کچھ جو کہاوتیں یا محاوریں ہمارے دماغ میں ان بلڈ ہو چکے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں ان کو نکالوں گا کچھ کہاوتیں ہیں محاوریں غلط ہو گئے ہیں اب غلط کی اوپر جب بیز غلط ہوتا ہے تو بلڈنگ غلط بنتی ہے ایک نے کہی دوسرے نے سن لی اور مان بھی لی بینہ سوچے سمجھے کہ کیا پروسہ جا رہا ہے مجھے کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی بچپن سے آپ پڑ رہے ہیں میں اس لائن کا دنیا کا سب سے بڑا ویروضی ہوں جس نے لائن بھولیا کہ مجھے مل جائے تو میں بھم سے بڑھا دوں ساتھ جائے سرکس کتنے لوگوں نے دیکھا ہے پہلے ہمارے ہوتا تھا تمبو امبو لگا کے سرکس ہوتا تھا بہت جگہ بند ہو گیا ہے اینیبلز کے لیے بہت سارا ریسٹکشنز ہیں وہاں پر ایک کھیل ہوتا تھا اگر میں آپ کو یاد دلاؤں اس کھیل میں ایک لڑکے کے ہاتھ میں نائف ہوتا تھا اور کچھ سے دور لڑکی کھڑی ہے جس کے سر پہ ایپل رکھا جاتا تھا اور لڑکے کے آنکھ پہ پٹی بازی جاتا تھا دیکھا ہے آپ نے سنا ہوگا شاید گوگل کریں گے تو بہت زگا آپ کو مل بھی جائے اب وہ لڑکے کا کارنامہ کیا ہوتا تھا کہ وہ لڑکا چلا تھا چاکو اور سرکی اوپر سیف تھا اس کے دو ٹکڑے ہو جاتے تھے آپ نے دیکھا ہے کبھی یہ شو ہاں دیکھا اور میرا آپ سے چھوٹا سا سوال ہے لڑکے کو کتنے پرسنٹ بھروسہ ہوتا ہے کہ چاکو سیف کے لگے گا کتنے پرسنٹ مور دن ہنڈڈ پرسنٹ نہیں کیونکہ لڑکی کھڑی ہے بیس میٹر دور یا بیس فٹ دور لڑکے کے ہاتھ میں چاکو آنکھ میں پٹی سر پہ سیف چاکو میں دھار لڑکا چلا رہا ہے اگر ماتے پہ لگ جائے تو لڑکی کی جان جا سکتی ہے لڑکے کو سو پرسنٹ بھروسہ ہوتا ہے کی نہیں کان میں جا کے بولے تو کھڑی رہے میں کوشش کرتا ہوں رکے کی ہاں بھر کرتا رہا ہوں کوشش stay here trust me I'm trying my best don't go anywhere کوشش کر رہا ہوں میں آپ کے بیٹے نے اگر آپ سے کہا پہ پہن میں کوشش کرتا ہوں پاس ہونے کی چاکو لوگے تو کوشش کرتا ہوں جوتے سے ماریں گے تجھ کو آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہاں سے نکلنے کے بعد اپنے بڑوسی کو جس کے ساتھ بیٹھے ہیں اس کو بولیں گے sell ڈھر جانے کی کوشش کرتا ہے آپ نہیں بولیں گے because you are hundred percent confident آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں چل کھانا کھانے کی کوشش کریں آپ نہیں کہتے because you are hundred percent confident آپ میں سے کتنے پتی اپنی پتنیوں کو یا پتنی اپنے پتی کو بولتے ہیں چل آج بیار کرنے کی کوشش کریں نہیں کہتے because you are hundred percent confident کوشش شب کبھی استعمال ہوتا ہے جب آپ ڈائس ہی ہیں آپ کے من میں ڈاؤت ہے چایت نہیں اور میں کہتا ہوں پرانے زمانے میں ایک لوپے کا سکٹر ڈالتے سے تو کال ہوتی تھی 99 پیچے سے تو لوکل کال نہیں ہو سکتی وہ بھی ہنڈر پرسنٹ میں کبھی بھی پلان بی کے فیور میں نہیں رہا ہوں اپنے زندگی میں لوگ کہتے ہیں پلان اے نہیں چلا تو پلان بی چلے گا ہی نہیں سالہ جب پلان بی ہوگا جب پلان اے ہی ہے اور بی ہے ہی نہیں سو ٹکا پلانے ہیٹ ہو جاتا ہے سو ٹکا ہیٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی وکلپ نہیں ہوتا آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ کوشش کریں گے یہ نہیں ہوا تو یہ کر لیں گے پھر تو ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کے باس سکین آپشن سویلیبن ہیں دو راجاؤں کی کہانی ہے میں آپ کو سنانا چاہوں گا یہ کوشش شوشش والے چپٹر کو لے کر سمرد راجہ تھا ایک دوسرا تھا بات مریل ٹائی تو جو مریل راجہ تھا اس کے گپتروں نے بتایا کہ جو یہ سمرد راجہ ہے ایک دن تم پہ اٹیک کرے گا آج کے تین دن کے بعد خبر بہت پکی ہے اور اگر اس نے اٹیک کر دیا we'll be no more ہم رہیں گے نہیں کہیں کہ تو راجہ نے بولا اب کیا کرنا چاہیے گپتروں سے پوچھا اپنے ودوانوں سے پوچھا اب کیا کریں اس نے بولا کوئی راستہ نہیں ہے یہ خبر بلکل پکی ہے کہ they are going to attack us in the next three days اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے وہ ہم کو مار دیں گے ہماری زمین پہ قبضہ کر لیں گے سراجہ نے اپنے ودوانوں سے پوچھا کوئی تو راستہ ہو کچھ تو بسا تو ودوانوں میں ایک آدمی تھا جس کی عمر 21 سال تھی اس نے بولا ایک کی راستہ ہے آج رات کو ہم اٹیک کر دیتے ہیں اس نے بولا are you mad چاکو چھوڑی پہ گرے وہ خربوجے پہ گرے یا خربوجا چاکو پہ کھٹے گا تو خربوجائے اس نے بولا نہیں سر چانس ہے یہ ہڑ بڑا ہڑ میں ہم جیت جائیں ان کی تیاری نہیں let's do it tonight تو راجہ کوئی یکتی پسند آئی کیونکہ یہ تو تہا تھا کہ تین دن کے بعد مرنے والے راجہ نے اپنے سینہ تیار کری اور کہتے ہیں کہ اس کی سیما میں پرویش کر گیا لڑائی کر رہے گل دونوں سیماوں کو ایک پل جوڑتا تھا ایک فلائیوور جوڑتا تھا جس میں ندی کا بہت خطرنہ سہا ہو تو جب سینہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پل پہار کر گئی تو راجہ نے ایک یکتی لڑائی راجہ نے اس پل میں آگ لگا دی تو لوگوں نے بلا یہ کیا کر رہے ہو بلا باپس نہیں جا سکتے یا تو مرو یا no revert back اور یہ لی شوق تو نو جیت پہ آپ کے پاس جب واپس بھاگنے کا راستہ ہوتا ہے تو معاملہ گڑبر ہو جاتا ہے no plan b in my point of view آپ ڈیفر کر سکتے ہیں şu an آپ آپ ڈیفر کھر ہم آپ آپ موسیقی